بزرگوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں فلاں کو خلافت فلاں کو یہ مقام غوث کا نام بھی غیر وضو کے لیے تو مر جاتے تھے یہ منسوب ہوگے آپ نہیں مرتے پہلے تو غوث کا نہیں غلط ہے نام بھی ایسے دیتے ہیں جس میں شرک موجود ہے اب ہم نے اس کو بیان کیا تو یہ اختلافی بات ہے کیا اور یہ اگر اختلافی بات ہے نہیں بیان کرنا چاہیے تو تمام انبیاء نے اس کا رد کیا ہے ان تمام انبیاء پر آپ تنقید کیجئے پہلے جو غوث پاک کا نام ناپاکی میں لیتا تھا وہ مر جاتا تھا پہلے جو غوث پاک کا نام ناپاکی میں لیتا تھا وہ مر جاتا تھا مسلمان کہلانے والے قبر پوجھ رہے ہیں شخصیت پرستی کر رہے ہیں بزرگان دین اور ان کے نام کو دین کے طور پر بیان کرتے ہیں قرآن حدیث اللہ کی عظمت سے زیادہ ابھی کل ایک کلیپ سنی بزرگوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں فلاں کو خلافت فلاں کو یہ مقام غوث کا نام بھی غیر وضو کے لیے تو مر جاتے تھے یہ منصوب ہو گئے آپ نہیں مرتے پہلے تو غوث کوئی نہیں غلط ہے نام بھی ایسے دیتے ہیں جس میں شرک موجود ہے اب ہم نے اس کو بیان کیا تو یہ اختلافی بات ہے کیا اور یہ اگر اختلافی بات ہے نہیں بیان کرنا چاہیے تو تمام انبیاء نے اس کا رد کیا ہے ان تمام انبیاء پر آپ تنقید کیجئے ای بات حضرت علی نے کہی اور اللہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی انسان کے قول کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دو یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور آج دانیشوری مفقری کے نام پر ہم فلاں اور فلاں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ بہت مشہور ہے وہ بہت دانیشور ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے اس کی اتنی کتاب ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے کوئی نہیں چلے گا اس لئے میں اکثر کہتا ہوں بزرگوں کی حکایات بنا کے ہمارے شرک اور قبر اور نبی کے سامنے ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شیرگ اور قبر کے دروازے کھولے جاتے ہیں وہ بابا تو ایسے تھے یہ چاہے تو یہ کر دے ایسی چاہے تو کرامت تیس میں آ جائے تو کچھ کا کچھ کر دے ہوئے ہوا میں اڑتے تھے پانی پہ چلتے تھے ایشا کے وجو سے اتنے سال لگ فجر کی نماز پڑھتے تھے کیا مقصد ہے ان سب چیزوں کا بزرگوں کی بزرگی سے انکار نہیں ہے لیکن آپ ان چیزوں کو عوام میں انہی چیزوں کو دماغ میں ڈالتے ہیں آپ نبی کا طریقہ دیکھئے بزرگوں کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ ہے بزرگوں کے واقعات تاریخ کے واقعات قرآن میں ہیں کس تناظر میں ہیں ہاتھ موسیٰ عیسیٰ اور ان لوگوں کے واقعات وہاں توحید ہے کہ وہ اللہ سے بانگتے تھے ان کو پریشانی آئی فیرون نے ان کو تکلیف دی پریشانیوں میں مبتلا کیا یہ صبر و صبات پر قائم رہے ان کا عصوہ نمونہ تعلیم دیکھی جائے جادو کرو نہتے موسیٰ کا جو موجزہ دیکھا کہ ان کی لانڈیا رسیاں ان کے آسانے رساب بن کر نگل لیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اللہ کی شکتی طاقت والا ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت قوت ہے یہ کہا کہ ہم رب موسیٰ اور رب حرون پر ہی مان لاتے ہیں کیونکہ یہ مانا کہ یہ موسیٰ اور حرون کے رب کا کام ہے ان کا کام نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ یہی سبق پڑھاتے رہتے ہیں یہ فلا بزرگ ویسے فلا بزرگ ویسے ان کی ایک آیت ایسی ان پر شریعت ساکیت ہو گئی وہ نبی سے آگے ہو گئے انہوں نے خواب میں یہ دیکھ لیا یہ دین نہیں ہے اچھی طرح دباغ میں بٹھائیے دین کی بنیاد سمجھئے صحیح دین کو سمجھئے یہی تمام صحابہ کا طریقہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کرے